اور پڑی کمر آپ کو بتا ہے جبے کی نماز کے بعد کئی شہروں میں پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے یوپی کے کئی شہروں میں ویروض پردشن کیا جا رہا ہے پریاگراج کانپور میں بھی پردشن ہوا ہے سہارنپور دیومد میں بھی ویروض پردشن دیکھنے کو ملا ہے تصویر آپ کے سامنے جا نارے بازی کی جا رہی ہے ویروض پردشن دیکھنے کو ملا ہے تو سہارنپور سے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں سہارنپور میں دو جگہ اوپر سہارنپور میں بھی اور دیوبند میں بھی پردشن کیا گیا ہزاروں کی سنکھیا میں سیکڑوں کی سنکھیا میں یہاں پر بھیڑ جو ہے وہ نماز کے لئے پہنچی تھی اس کے بعد بھیڑ کس طرح سے اکٹھا ہوئی پردشن کرنے لگی نارے لگانے لگی اس کی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں دیوبند میں بھی اسی طرح سے جم کر انگام آ ہوا ہے سہارنپور اور دیوبند میں الگ الگ جگہ پر تصویریں آپ کے سامنے جہاں پر نارے بازی کی گئی ویروت پردشن کیا جارا ایکسکلوزف تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں جہاں آج اتر پردش میں سویدن شیل جگہوں کی نگرانی کی جا رہی تھی جمعہ کی نماز کے بعد کئی شہروں میں آپ پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے ڈرون کا سارا لیا جا رہا ہے اور پہلے سے اتر پردش کی پولس تیار تھی اس طرح کے آرات سے نپٹنے کے لئے اور کہیں نہ کہیں جو اندازہ لگایا جا رہا تھا جو شنگ کا ظاہر کی جاری تھی اس کے بدنظر یہ تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے پردشن اور پولس کے بیچ نوک جھوک دیکھنے کو مل رہی کئی جگہوں پر پردشن کاریوں کے پولس سے جھڑپ کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کئی شہروں میں پردشن دیکھنے کو مل رہا ہے تین جون کو جب کانپورہنسہ ہوئی اس کے پاتھ سے اتہ پردش کے کئی زلو میں الارڈ جاری کیا گیا تیار رہنے کی بات کی گئی اور اس کے پاتھ پھر جس پاتھ کا اندازہ لگایا جا رہا تھا شنگ کا ظاہر کی جاری تھی آئیوش وہ تصویر سامنے اس باتھ کو تصدیق کرتی ہوئی دیکھیں کچھ جنڈے بھی ہیں ان میں ترنگا بھی دیکھا گیا لیکن دھارمی جنڈے بھی دیکھے جا رہے ہیں اور نماز کے بعد بھی کٹھا ہوئی پردشن ہوا انگامہ ہوا سب سے زیادہ جو چنوٹی ہے وہ اس سمیں پریاغراج پولس کے سامنے ہے اس اس پی خود گراؤنڈ پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر حالہ سمالنے کی پوری کوشش کی ہے یہ دیکھیں تصویریں کس طرح سے گلیوں میں گزرتے ہوئے نارے لگائے گئے مسجدوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر نارے لگائے گئے ہیں ترنگا بھی ہے دارمی جنڈے بھی ہیں اور جم کر ہنگامہ کھڑا کیا گیا ہے اور سیدھا رکھ کریں گے سماد آتھا مانوین پرتاب سنگھ کا پریاغراج سے لائف کنیکٹر مانویند کیا حالات اب وہاں دیکھیں تصویر آپ کو سیدھے دکھاتے ہیں لگتار لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا پریاغراج کیا جا رہا ہے اور جو بھیڑ یہاں پر جمع ہے جس طرح سے نارے بازی شروع ہوئی تو اس کے پات اچھا خاصا یہاں پر اپدرہ ہوا تھا اور پولس اور جو پدروی ہیں جو پردرشن کاری ہیں ان کے بیچ میں ٹکرہات بھی ہوئی تھی وہ لگتار جو ہے نارے بازی کر رہے تھے اور جو مانگ کر رہے تھے جو جنہوں نے جو ہے محمد صاحب کے خلاف تک پڑی کیے ان کے گرفتاری کی جائے ان کو فاضی دی جائے اس طرح کے نارے لگا رہے تھے اور اس کے بعد بھیڑ تمام چکی اٹالہ علاقہ ہے پریاغراج کا چوک کے پاس کا وہاں پر بھاری سنچھا میں لوگ جو ہے وہ خاص کر اس میں جو نارے بازی کر رہے ہیں جو پردرشن کر رہے ہیں اس میں یہ ہوا کم عمر کے لڑکے ہیں جو تمام جو گلیاں ہیں سکری گلیاں ہیں وہاں سے نکل کر کے آئے تھے اور یہاں پر پردرشن اور نارے بازی شروع کی تھی اس کے بعد بڑی سنکھا میں جو کی فورس جمعے کے لحاظ سے تینات تھی یہاں پر تو بڑی سنکھا میں فورس یہاں پر پہنچی ہے اور لوگوں کو سمجھا بجا کر کے ان کو واپس بھیجنے کی کوشش لگاتار جاری ہے ابھی بھی بھیڑ جمع ہے حالانکہ کچھ جو لوگ ہیں بزرگ لوگ ہیں جو آس پاس کے رہنے والے ہیں وہ بھی لوگ لگاتار سمجھا رہے ہیں جو لڑکے ہیں ان سے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو واپس جائیں نارے بازی بند کریں اور جس طرح کی آشنکہ تھی کی اس میں کی نماز کے بعد بھیڑ جمع ہوگی اور اس طرح کا ویروت پردرشن کیونکہ تمام ایسی سوشل سائٹس ہیں جن کے ذریعے اپیل کی گئی تھی تو لوگ نارے بازی پھر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شورے ہوئے ہیں اور حالانکہ جو آس پاس کا علاقہ ہے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی تمام گلیاں ہیں جہاں سے لوگ جو لڑکے ہیں وہ باہر آئے تھے اور لگاتار نارے بازی کر رہے تھے اس کے بعد پولیس نے ہلکہ بلپروگ بھی کیا ہے پولیس کے جوان یہاں پر ہیں پی ایسی کے جوان ہیں اس کے علاوہ ریپیٹ ایکشن فوس کے جوان بھی تینات ہیں جو لوگوں کو لگاتار واپس پھیجنے کی پریاس کر رہے ہیں بیریکیٹنگ لگائی گئی تھی لوگوں نے جو پردرشن کاری انہوں نے بیریکیٹنگ کو دھکا مار کر کے گرا دیا تھا جھڑپ ہوئی تھی پولیس نے پلپروگ کیا تھا ہلکہ لاتھی چارج بھی یہاں پر کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد اب کسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام علاقے کی ذمہ دار لوگ ہیں بڑے بزرگ ہیں ان لوگوں کو سمجھا کر کے واپس پھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پریاب سنکھیا میں فوس یہاں پر موجود ہے ریپیٹ ایکشن فوس کے جوان ہیں اس کے علاوہ پولیس اور پی ایسی کے جوان ہیں تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اب لوگوں کو جو لڑکے ہیں یوہ ور کے ان کو سمجھا بجا کر کے واپس بھیجا جائے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب واپس اپنے گھروں کو جائیں انہوں نے اپنی ناراضگی اپنا پردرشن جو ہے وہ یہاں پر کر لیا ہے تو کوشش یہ کی جاری ہے مائک کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جائیں اور آپ کے بیٹ میں جو باہری لوگ آئے ہیں تین چار لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے موہ بانک کے کے ہمیں رہے جاتے ہیں موہ کھولیے تو ترمت باگ چلے مجھے اتنے کہانا ہے کہ باہری لوگ ماحول خراب کریں گے اور اطالہ یہ لوگ کئی ورسوں سے پا گئے ہیں کہ اطالہ بڑا آسان تارگٹ ہے اطالہ میں جائیے لڑکے میں جائیں گے ہو اللہ کریے مقزنہ بادی اطالہ والے خلاف ہوگی نا جونسی اور وہاں موائمہ والے کو خلاف پھوڑے ہوگی کوئی بتایا گا نہیں پولیس کے ادھکاری ہیں جو سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ اپنی خروں کو واپس جائیں اور جو لڑکے ہیں اسے کہہ رہے ہیں کہ اٹالہ شیطر ہے یہاں پر آسانی سے بھیڑ جوڑ جاتی یہ دیکھیں کوشش کرتے ہیں جو ادھکاری ہیں وہ کس طرح سے مائک سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش جائیے آپ لوگ پلیس جائیے پلیس جائیے وہ سمجھا رہے تھے لوگوں کو مائک لے کر کے اور اب پھر جو لوگ ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں کہ جو ان کی مانگے ہیں ان کو مانا جائے تو لگاتار مان منول کا دور جاری ہے جو پولیس کے ادھکاری ہیں یہاں پر جو ڈی ایم ہیں ایس ایس پی ہیں وہ بھی موقع پر موجود ہیں لوگ اپنی گسے کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو علاقہ ہے وہ پوری طرح سے اس کو کوٹن آف کیا گیا ہے جو تمام دکانے ہیں وہ دکانے بند ہو چکی ہیں اور جو پولیس کے زلے کے عالی ادھکاری ہیں تمام یہاں پر وہ موجود ہیں اور جس طرح سے اچانک گھیڑ جوٹی تھی جمعے کی نماز کے بعد اور گلیوں سے نکل کر کے وہ پدرو شروع ہوا تھا اس کے بعد اب حالات کنٹرول میں آ گئے ہیں جو ادھکاری ہیں وہ سمجھا بجا چکے ہیں تو دیکھے گی بیگ بیچ میں وہ پدرو شروع ہو جا رہا ہے ہوجوان ہیں وہ نہیں مانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی تیو کنٹرول کے باہر ہو جاتی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو دوسری طرف بھی کچھ اپترو ہوا ہے جس طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر پولیس نے کھڑی رہا ہے کچھ لوگوں کو اپترو کر رہے تھے یہاں پر ان کو پولیس نے یہاں سے دھڑایا ہے تاکہ کس طرح کا کوئی بوال نہ ہو گلیوں میں لوگ گلیوں سے باہر نکل آئے تھے اور ان کو پی اسی کے لوگوں نے پتھر بازی بھی یہاں پر شروع ہو گئی آپ دیکھیں تو پتھر بازی شروع ہو چکی ہے یہاں پر پتھر پکا جا رہا ہے گلی سے لیکن بڑی خبر ہے پریاغ راج میں پتھر بازی کی بڑی خبر پولیس کے جوان بھی دیکھیں دیکھیں پتھر بازی یہاں پر شروع ہو چکی ہے اور پی اسی کے جو جوان ہیں انہوں نے مرچہ سمالا ہوا ہے اور یہ اٹالہ چورہا ہے جہاں پر جہاں پر لوگ پتھر بازی کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس کے بعد سے پی اسی کے لوگوں نے مرچہ سمالا ہے تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ کچھ لوگ وہاں سے پتھر بازی کر رہے ہیں اور پولیس کے جو پی اسی کی جوان ہیں ان کو واپس پیجنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پتھر بازی بھی شروع ہو چکی ہے اور جس طرح سے یہ پوری کھٹنا سامنے پیش آئی تھی آپ دیکھیں کہ اندر گلی سے پتھر فیکے جا رہے ہیں اور ان کا جواب بھی ادھر سے دوسری طرف سے دیا جا رہا ہے ان کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے تو پتھر باز بھی یہاں پر آ گئے ہیں پریاغ راج میں پتھر بازی بھی شروع ہو گئی ہے جس طرح کا اپد رہا پیٹے ایک ڈیڑھ سکھنٹے میں جاری ہے اس کو کنٹرول کرنا یہ بلکل لگاتار پتھر بازی بڑے بڑے پتھر یہاں پر پیکے جا رہے ہیں اور چونکہ بھاری سنکھیا میں پولیس اور پیسی کے جوان یہاں پر تینات ہیں تو گلیوں کے اندر سے چونکہ سکری گلیاں ہیں وہاں سے چھپ کر کے پتھر بازی کی جا رہی ہے ان کو اگر آپ دیکھیں سڑک پر مانویندر جو گھر سے پتھر بازی کی جا رہی ہے کوشش کریے کہ آر میں رہ کے تصویر دکھائیے جہاں سے جس گھر سے پتھر بازی کی جا رہی ہے جدھے کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں درش کہ یہ سامنے یہ گھر ہے بلکل دکھائیے دکھائیے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں بلکل پیچھے پیچھے چل کے وہاں سے وہاں سے وہ گھر دکھائی دے رہا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی یہ لڑکے بھی دکھائی دینے لگے ہیں جو پتھر پیک رہے ہیں سامنے باہر آگئے ہیں پتھر بازی پتھر بازی کا سلسلہ یہ دو چار لڑکے ہیں سافتہار پر دیکھا جا سکتا ہے ان کو جو پتھر بازی کر رہے ہیں تو سامنے آجا ہیں پتھر بازی کر رہے ہیں مکل کر کے آگئے ہیں گلی سے باہر تو آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر بھی پتھر آ رہے ہیں کھانا جا سکتا ہے جو پتھر بازی کر رہے ہیں اور چونکہ جوٹی تھی اس کے بعد یہ گلی سے بلکل ایکسکلوزیف ہوتیج ہے بلکل پتھر بازوں کو دیکھیں نیوز اسٹیٹ پر ان پتھر بازوں کو دیکھیں جو پریاغ راج کا موال خراب کر رہے ہیں دونوں طرف پولیس کا ہے دونوں طرف پتھر بازی ہو رہی ہے بلکل آئیوش کم سے کم بارہ بارہ یہ جو ہے پتھر باز رزر آ رہے ہیں جو پتھر بازی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹیٹ پر ایکسکلوزیف کسیل سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نانویند بتائیں جواب دیا جا رہا ہے ان کو پیشے ٹھکیلیں کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کئی لوگوں نے چہرہ اپنا کھول کے رکھا ہے تو پتھر بازی کے بعد جو ہے وہ اسے نکل کر کے آئے تھے اور پتھر بازی شروع کر دی تھی تو یہ لائیو تصویریں ہیں پریاغ راج میں جس طرح سے بوال اور ہنگامہ چلنا اس کی لائیو تصویریں ہیں اور پتھر باز بھی یہاں پر لائیو دکھائی دے رہے ہیں جو گلیوں سے نکل کر کے پتھر بازی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اور کلیس اور پیسی کے جوان یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو دیکھ رہے ایسا لگتا ہے کہ پتھر ان کے پاس پہلے سے زمد ہے اور اب ان کو پیچھے تھکیلا جائے گا کلیس اور پیسی کے جوان آگے کی طرف جائیں گے آپ دیکھیں تو ان کو دوڑایا جائے رہا ہے ان کو دوڑایا جائے رہا ہے اور پتھر باز ہے وہ گلی میں گھسے ہوئے ان کو دھکے لے کی کوشش کی جاری ہے پتھر بازی کے جوان گھسیں گے اور ان کو اندر خدرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ وہ گلیوں کے اندر پیسی کے اندر اور اس کے بعد وہاں پر پولیس کی ٹیم داخل اور ان کو ان کی دھڑ پکڑ کی جائے تو بڑی سنکھا میں یہ پتھر باز تھے جو جھوٹے تھے اور سامنے کے گھر سے یہ پتھر آئے تھے حالانکہ پتھر بازی ابھی بھی چل رہی ہے پتھر بازی لگتار جاری ہے لیکن اب ان کو پیچھے ڈھکے لگتے ہیں پتھر بازوں کو بڑی سنکھا میں یہاں پر پولیس پر پیسی کے جبان لوگوں پر پیچھے کلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پتھر بازی کی تصویریں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر بازی کی تصویریں لگتار پتھر بازی جاری ہے اور گلی سے جاری تھے اسی گلی میں واپس بھیجنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن بھاری بھیڑ ہے اندر گلی میں گلی میں بھاری بھیڑ ہے بھاری بھیڑ ہے لوگ جو پتھر بھیج رہے ہیں اور آپ دیکھیں تو بورچہ سمالا ہوا ہے پیسی کے جوانوں نے یہاں پر اور لگتار جو آج سبھی جگہ لگتار لوگ بھرمن شیل ہیں بہت ساری جگہوں پر جمعہ کی نماز سبسا سمپن ہو چکی ہے کچھ جگہوں پر وہ سمیٹ ہی ساب سے چیزیں چل لئی ہیں اور یاپک پولیس پروند کرائے گئے ہیں لگبک 130 کمپنی پیو سی پی ڈے پلائیڈ ہیں اور ہمارے سارے ادھکاری اور میجسٹریٹس لگتار بھرمن شیل ہیں اور سوشل میڈیا کی منٹلنگ بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی جانبوچ کے محول کو خراب نہ کرے دھرم گروہوں کے دوارہ بھی پورے پرکرانے میں بہت ہی صحیح یوگ ملا ہے ان لوگوں نے جگہ جگہ پہ شانتی پوند طریقے سے نماز سمپن کرانے ہی دو سب سے عقیق کی ہے اس کا بہت اچھا اثر ہے تو یہ ایلی جی کا بیان سنا حالانکہ ابھی جو تصوریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیانگراج